جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے حمزہ اقبال آپ دیکھ رہے ہیں حیات ڈیری اینڈ اگری فارم جیسے کہ آپ کو اس توڑے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم مٹر کی کاشت کر رہے ہیں اور مٹر کا سیزن ہے مٹری بسیگلی اس کو کہتے ہیں جو ساٹھ سے ست دردن کی فصل ہے اس کے بعد ہم فوراں مکئی لگا دیں گے اس زمین میں ہماری سوپر فین منجی تھی جس کی کاشت کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ہم اب اس میں مٹر کاشت کر رہے ہیں یہ سونی دھرتی کا الینہ سیڈ ہے سوپر الینہ جو ہم پانچ اکڑ لگانے لگے ہیں یہ لوکل ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ ہم چھٹے کے ساتھ لگانے لگے ہیں ایک اکڑ میں ایک بوڑی ڈی ای پی کی اور ایک ساٹھ کلو جو بیج ہے ریکمینڈڈ ویسے پچاس کلو ہے لیکن چھٹے والے میں ہم کیونکہ اس میں ذرا تھوڑے سے چانسز کم ہوتے ہیں اس کے بیج مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس میں دس کلو جو ہے نا وہ زیادہ دے رہے ہیں فی ایکڑ میں تو یہ ہم دینے لگے ہیں چلو جی کرو شروع تسین تو اس کی زمین کی تیاری ہم نے ایسے کی ہے اس کو مونجی کے بعد ہم نے اس میں ڈسکیں چلائی ہیں ڈسکیں چلانے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑایا گا دو تین دن کے دن پھر ہم نے اس کے میں دو بار حل چلایا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے ایک روٹا ویٹر چلایا ہے پھر روٹا ویٹر کے بعد ہم نے اس کے اوپر حل چلایا ہے حل چلانے کے بعد اب اس کو ریزر کروا کے اور اب اس میں جو دو سواگے ہیں وہ ڈال رہے ہیں جو دو سواگے لگا رہے ہیں تاکہ اس کو زمین کی تیاری اچھی ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی تیاری ماشاءاللہ کافی اچھی ہے تو یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں ہم اس کو لگا کیسے رہے ہیں کھیلیاں کیسے بنا رہے ہیں زمین کی دیاری کیسے کر رہے ہیں لیزرنگ کیسے ہو رہی ہے زمین کی اور ہم ساتھ ساتھ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کی پروڈکشن کیسے لے سکتے ہیں کتنی لے رہے ہیں اور کتنی پروڈکشن آئی کیا اس کا ریڈ لگا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لگا رہے ہیں جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی زمین کی تیاری ہم کر رہے ہیں مٹری لگانے کے لیے تو یہ زمین پہلے ہم اس کو ریزر کروا رہے ہیں تاکہ اس کی جو لیولنگ ہے وہ بہتر ہو سکے تاکہ جو پانی اس کو لگانا ہے تو وہ پورے حساب سے جو پانی لگانا ہے وہ لگایا جا سکے تو اس کے لیے یہ ہم اس کی جو ریزرنگ ہے لیزر لیول کے دروق وہ کروا رہے ہیں تو اس کے فوراں بعد ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ سواگے کے ساتھ دو سینیں سواگے کی لگا رہے ہیں جس کے بعد جو ہے نا وہ زمین اس طرح کی تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس سیڈ اس کا ہم اس میں چھٹا دے کے اور اس کی ہم کھیلیاں نکالیں گے یہ ڈی اے پی خات کا چھٹا دیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے گر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ جو مٹری کا سیڈ ہے اس کا چھٹا دیا جا رہا ہے تو یہ ایک اکڑ میں اس کا جو سیڈ ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ آپ ریکمینڈڈ ہے پچاس کلو جو چھٹے کے تھرو جانا ہے لیکن ہم چھٹے کے تھرو ہم اس میں ساٹھ کلو جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں اور جو لوکل سیڈ ہم نے لیا یہ ہم ساٹھ کلو ڈال رہے ہیں جو جو دانے ہیں وہ بوٹے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہیں اگر کنی پائی ہے ادھی بوری اور پانی ڈیڑ پہلی ڈیڑ پہلی ڈیڑ پہلی ڈیڑ بوری بن جانی ہے کاری پائی ہے پہلی ڈیڑ پہلی خریریہ حکستہ کیا ہے چلو انتے کارلو ملوں کو پارا بھونتا이야 ڈی پانی سوگی ہے موسیقا 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 یہ ہمارا بھی چودہ اکڑ لگانے کا پلان ہے جس میں ہم ابھی موسیقا جس میں ہم ابھی جو ہے وہ پانچ اکڑ لوکل سیڈ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم پہلی بار یہ لگا رہے ہیں اور داس اکڑ جو ہے وہ ہم امپورٹڈ جو سیڈ ہے رائل سلوس کے نام سے وہ لگا رہے ہیں ہنگری کا اور یہ سونی درتی کا لوکل جو ہے سونی درتی کی سیلیکشن اس لیے ہے کیونکہ ان کا جو مکئی کا سیڈ ہے وہ ابھی کافی اوپر آ رہا ہے اس کی جو ریٹنگ ہے پائنئر اور مونسینٹو سنجنٹا کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کا سیڈ جو مکئی کا ہے تو اس لیے یہ لینہ سوپر لینہ سیڈ ہے لوکل ہے یہ پاکستانی میڈ ہے تو وہ جو دوسرا ہم پلانٹر کے تھوہ لگائیں گے وہ ہمارا امپورٹڈ سیڈ ہے دونوں کی پرائیس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے دو تین ہزار کا صرف فرق ہے ڈائی ہزار کا شاید سیڈ سٹم سیڈ سٹم سٹر تحت cáم جی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیگ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس سیڈ کا یہ مٹری کا سیڈ ہے رائل سلوس کے نام سے ہے یہ یہ ہنگری کا سیڈ ہے جی تو یہ ہم اب لگانے لگے ہیں اس کو اس کے اوپر جو لکھا جرمینیشن اس کی ایٹی فائیو پرسنٹ ہے تو میٹور سیڈ ہے یہ میڈ ان ہنگری ہے یہ یہ ہنگری کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر سٹکر لگا ہوا ہے تو یہ ہم لگانے لگے ہیں ابھی کوئی نو اکڑ کے قریب ٹریکٹر چل رہا ہے لگا رہے ہیں ہم پلانٹر کے ساتھ یہ پلانٹر بسیکلی مٹری کا ہے نہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کو جگار لگا کے جو بیٹ پلانٹر ہے اس کا گندم لگانے والا اس کو جگار لگا کے تو اس کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے مٹری لگانے کے لیے تو یہ ہم آج سے لگانے لگیں یہ مٹور سیڈ تو جیسے کہ اب ہم اس کی آگے ہم اس کی فردر جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوگا جو میڈیسن استعمال کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں سے کتنا نکلتا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے جڑے رہیے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ